عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے فرمایا کسی صحابی کی یہ جرت نہیں تھی کہ رمضان کا استقبال ہم ایسے کرتے تھے کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد اور کینہ نہیں ہوتا رمضان کا چاند دیکھنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے تھے جب تک دل صاف نہ ہو ہم تو یہ چاند دیکھ لیا وہ مبارک چاند دیکھنے کے بعد بھی رونا نہیں آتا دعائیں نہیں مانگتی میں سے چاند مبارک چاند مبارک کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا سب ڈرامے بازی ہے ارے بھئی چاند کو دیکھنے کے بعد رو اللہ ایک پھر سے چاند دکھا دیا اتنے گناہ کرنے کے باوجود تیری اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود پھر سے یہ مبارک چاند پھر سے وہ مبارک گھڑیاں پھر سے وہ روزے پھر سے وہ تراوی پھر سے وہ سہری پھر سے وہ افطار پھر سے وہ اعتقاف پھر سے وہ زکاة پھر سے وہ عمرے پھر سے وہ رونا دونا اللہ میں اس قابل نہیں یہ میسیجز سے کیا ہوتا ہے ایک گھنٹہ میسیجز میں گزار دیتے ہیں بھئی اس چاند کو دیکھ کر سب سے پہلا کہا سارا حسد کینا بغض ختم اس دل کو شیشے کی طرح صاف کرو اور اتنا رو اللہ کے سامنے کہ چاند کو دیکھنے پر اللہ بخشش کا اعلان کر دے ہوتا تو یہ ہیں پورا مہینہ عبادت کرو رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھنے پر بخشش ہوتی ہے آج ہم ایسی نیت کرے کہ رمضان کا چاند دیکھنے پر ارش کا ستون ہل جائے حسد کینا بغض نہ ہو بچوں میں یہی تو خوبی ہوتی ہے میں نکتہ جو سمجھا رہا ہوں جو میں نے اپنے حضرت سے سنا بھئی آدمی کے تین چار بچے ہیں دو تین بڑے ہیں اور ایک چھوٹا ہے بولو بھئی پیار کس سے زیادہ ہوتا ہے چھوٹے سے یا بڑے سے کماتا کون ہے بڑا خدمت کون کرتا ہے بڑا گھر کون خریدتا ہے دوائی کون لاتا ہے بولو نا علاج کون کرتا ہے آج تو روزہ نہیں ہے کسی کا علاج کون کرتا ہے کپڑے کون خرید کر لاتا ہے سارے کام بڑا کرتا ہے پیار چھوٹے سے ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بڑا کام تو سارے کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ سوتا اپنی مرضی سے جاگتا اپنی مرضی سے پہنتا اپنی مرضی سے خریدتا اپنی مرضی سے ہے لیکن چھوٹا ماں سولاتی ہے تو سوتا ہے ماں جگاتی ہے تو جاگتا ہے ماں نہلاتی ہے تو نہاتا ہے ماں جو پہنائے سفید سوٹ پہنائے کالا سوٹ پہنائے وہ پہنتا ہے ارے جو اپنی مرضی کو بڑوں کی مرضی کے حوالے کرتا ہے پیار اسی پر آتا ہے آج ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے عارضوِ خون ہو یا حسرتِ پامال اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے وآخرِ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين